بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی تک کہ مجزد ناظرین السلام علیکم اب قسط 124 مولا حضہ فرمائیں میں باہر کی طرف لپکا دروازے کی گری پہنچ کر رکا پلٹ کا ڈریسنگ ٹیبل سے چیف آنگ کا پسٹول اٹھایا اور باہر کی طرف دھوڑ لگا دی لیکن رائے داری میں آتے ہی ایک چیز تھی اور دارتی ہوئی آواز سنائی تھی وہی رک جاؤ ورنہ اس لڑکی کی کھوپڑی اڑا دوں گا وہ دارہ کی آواز دی میں رک گیا اور میرے موں سے اس طرح گہرہ سانس نکل گیا جیسے ہچانے کی غبارے سے ہوا نکل گئی ہو دارہ نے سمونے کو گریفت میں لے رکھا تھا اور اس کے ایک آدمے پکڑ ہوئے پسول کی نال سمونے کی کنپٹی کو چھو رہی تھی ایک روز میں نے کہا تھا نا کہ تم بہت تیز دوڑ رہے ہو موں کے پال گیر ہو گئے دارہ نے میری طرف دیکھ دوڑ رہے ہو تم نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے قابل تعریف ہے گولنڈ ڈرائی اینگل سے نکل کر بچ جانے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا تم بلا شبہ بہت نیڈر خوصلہ مند اور تیز رفتار آدمی ہو لیکن اس وقت میں تمہاری تعریف کرنے کے لیے یہاں نہیں رکھوں گا پسٹول پھینک دو ورنہ بھی اس لڑکی کی کھوپڑی اڑا دوں گا بہلے محسن روچنوں رنگٹ کی طرف دیکھا محسن روچن کا پسٹول اس سے دور کالین پر پڑا تھا بس نے اشارہ کی اور میں نے بھی پسٹول پھینک دیا سمونے بے گناہ تھی ہم نہیں چاہتے تھے کہ دارہ اس کی زندگی کا چراغ گول کر دے گود سمائیدار ہو دارہ کی اونٹوں پر مگروس ہی مسکرہ ہٹا گی اور میں چاہوں تو اس وقت تمہیں بھی گولی سے اڑا کر یہ قصہ ختم کر سکتا ہوں لیکن تمہاری وجہ سے میں اپنا سب کچھ چھار چکا ہوں میرے سارے منصوبے تم نے تباہ کر دی ہیں میرے پاس کچھ نہیں بچا لیکن پاکستان میں تمہارے باپ کا چھپایا ہوا سونا اب بھی محفوظ ہے اور اس سونے کا راز اس ڈائری میں ہے جو تمہارے قبضے میں ہے وہ سونا میرے نقصان کا ازالہ کر سکتا ہے اگر اس وقت تمہیں مار ڈالو تو میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اس وقت میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ تم سے علش سکوں لیکن میں جانتا ہوں کہ ہماری ملاقات ضرور ہوگی کسی اور وقت کسی اور جگہ اور ہماری وہ ملاقات فیصلہ کن ہوگی بات کرتے اس کی نظریں چاروں طرف کھوم رہی تھی وہ اتنا غیر موتات نہیں تھا کہ اس کے خلاف کوئی کاروائی کی جا سکتی میں نے بھی دردر دیکھا مادام اوتو کو بھی ایک طرف کھڑی تھی خوف کی شند سے اس کا چہرہ بلکل سفید ہو گیا تھا سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک لڑکی بیڑھ کے قریب کالین پر اوندھی پڑی تھی مجھے علم نہیں تھا کہ وہ بے ہوش تھی یا مر چکی تھی میں جانتا ہوں کہ تم کوئی بھی انتظام کیے بغیر اوپر نہیں آئے ہوگے دارہ نے ایک بر پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا میں تمہارے دعو پیچ بڑیت تک سمجھ چکا ہوں نیچے گیٹ پر بھی تمہارا کوئی نہ کوئی آدمی ضرور ہوگا یہاں سے انٹرکام پر اپنے آدمی کو ہدایت کر دو کہ میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرے اگر اس نے کوئی گڑ بڑ کرنے کی کوشش کی تو یہ لڑکی زندہ نہیں رہے گی چلو سامنے انٹرکام لگا ہوا ہے اپنے ساتھی کو بتاؤ کہ میں نیچے آ رہا ہوں گیٹ کھول دے میں نے آگے بڑھ کر دیوار پر لگے ہوئی انٹرکام سیٹ کا رسیور اٹھا لیا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ گارڈ روم میں کس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے اوتو کو اسے گیٹ کا نمبر بتاؤ دارہ نے اوتو کی طرف دیکھتے ہوئے چی کر کہا مادام اوتو کو وہیں کھڑے کھڑے گارڈ روم کا نمبر بتانے لگی میں نے مطلوبہ نمبروں کے بٹن دبا دیئے دوسری مرتبہ گنٹی بجنے کے بعد دوسری طرف سے رسیور اٹھا لیا گیا یس آکاش بیلڈنگ اگر اصل گارڈ انٹر کال کی یہ کال رسیب کرتا تو وہ آکاش بیلڈنگ کبھی نہ کہتا کیونکہ یہ باہر کی کال نہیں تھی بیلڈنگ کے اندر سے انٹر کام کی کال تھی اور کال رسیب کرنے والا یقینا پاتھی تھا پاتھی میں نے کہا دارہ سمونے کے ساتھ نیچے آ رہا ہے کوئی مضاحمت کرنے کی کوشش نہ کی جائے توران کو بھی لبی سے باہر بلالو اور گیٹ کھول دو سنا تم نے کوئی مضاحمت نہ کی جائے یس لٹل ماسٹر پاتھی کی آواز سنائی دی میں نے رسیب کر رکھ دی اور دارہ کی طرف دیکھنے لگا شکریہ دارہ کے انڈوں پر مکروس ہی مسکرہ ہٹا گی تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ مجھے اس طرح نکل جانے کا موقع دوگی ہاں میں تمہیں موقع دو دیر آؤں لیکن پھر ملاقات ہوگی مقول دھومارے کسی اور وقت کسی اور چکا ویسے ایک بات تم بھول رہے ہو تورب کا پتہ اب بھی میرے پاس ہے میں نے کہا میں سمجھ گیا تم کس پتہ کی بات کر رہے ہو دارہ بولا چیف آنکہ شور کی آواز سن رہا ہوں اسے شاید تم نے کمرے کے باتروم میں بند کر دیا ہے اگر مجھے اس کی ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے اس کو چھوڑانے کی کوشش کرتا لیکن اب وہ میرے کام کا نہیں رہا بوجھ بن چکا ہے میں دو پہلے اس سے پیچھا چھوڑانا چاہتا تھا یہ ایک اچھا موقع ہے اور اب تم لوگ اس طرف جا کر کھڑے ہو جاؤ اگر کسی نے اشیاری دکھانے کی کوشش کی تو اس لڑکی کا بھیجا اڑھا دوں گا تم اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوگے میں نے کہا اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں اسے تو ہم زبردستی پکڑ کر لائے تھے بلڈنگ میں داخل ہونے کے لئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور اب تم لوگ ادھر اس نے آنکھ سے اشارہ کیا ہم سب حال کے آخری کونے میں چلے گئے داروس لڑکی کو لے کر دروازے کی طرف بڑھتا رہا اس کی نظر ہم پر ہی مرگوز تھی براملے والے دروازے سے باہر نکل کر اس نے دروازہ دھڑ سے بند کر دیا اور باہر سے کنڈا لگائے جانے کی آواز بھی سنائی تھی بیور مصر اچن اپنے اپنے پسٹول کی طرف لپکے رنگٹ بھی حرکت میں آ گیا اور پھر ایک سیکنڈ بعد ہم دروازے کیس سامنے موجود تھے رنگٹ دروازے پر کندے سے ٹکریں مار رہا تھا بعد میں میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا لیکن بہت جلد ہمیں اپنی عماقت کا احساس ہو گیا یہ دروازہ اندر کی طرف کھلتا تھا اور باہر سے کنڈا لگا دیا گیا تھا اسے باہر سے ٹکریں مار کر توڑا تو جا سکتا تھا لیکن اندر سے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا اے ادھر مادام اوتوکو کی آواز سن کر میچ ہو گیا ادھر کیچن کی طرف سے بھی باہر نکلنے کا راستہ ہے اس نے ایک طرف اشارہ کیا ہم کیچن کی طرف لپکے اس طرف ایک چھوٹا سا دروازہ پہلو میں کھلتا تھا ہم بڑی تیزی سے اس دروازے سے باہر نکلے اور پھر لان میں دوڑتے ہوئے لفٹ کے دروازے کے سامنے روک گیا لفٹ نیچے جا چکی تھی مانسٹر میں نے مانسٹر اوجن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ان دونوں کمرے کے باتروم میں تان من اور چیف آنگ بند ہے تم دونوں انہیں سمالو انہیں فرار کی کسی کوشش میں کامیاب مت دونے دینا میں دارہ کو دیکھتا ہوں میں تیزی سے زینے کی طرف دوڑا اور دروازہ کھول کر سیڑھیوں پر چھلانگ لگا دی بے ایک ایک چھلانگ میں کئی کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اتر رہا تھا میں جب نیچے پہنچا تو دارہ سمونے کو لے کر لابی کے باہر پہنچ چکا تھا باہر کا گیٹ کھلا ہوا تھا توران اور پاتھی گیٹ کے قریب ایک طرف کھڑے تھے دارہ نے پستول بدستور سمونے کی کلپٹی سے لگا رکھا تھا دوسری آسفو سے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا دارہ نے پستول بدستور سمونے کی کلپٹی سے لگا رکھا تھا دوسری آسفو سے بازو سے پکڑے کھینچتا ہوا جا رہا تھا مجھے پورج میں آتے دیکھ کر وہ چیخا اپنے یہ کا پر رک جاؤ اور اپنے آدمیوں سے کہو دور رہیں میں رو گیا پاتھی اور توران بھی ایک طرف ہٹ گئے دارہ سمونے کو لے کر گیٹ سے باہر نکل گیا اور پھر سمونے کی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی میں دوڑ کر گیٹ کے قریب پہنچ گیا ایک لمحے کو رکا پھر باہر نکل آیا اس کے ساتھ ہی میرے موں سے گہرا سانس نکل گیا سمونے سڑک پر پڑی زیانی انداز میں چیخ رہی تھی اور تاریکی میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور پھر وہ آوازیں بھی مادوم ہوتی چلی گئی میں دوڑ کر سمونے کے پاس پہنچ گیا وہ سڑک پر پڑی بری طرح چیخ رہی تھی میں جھک کر اسے ٹٹولنے لگا میرے خیال تھا شاید دارہ نے اسے کوئی نقصان پہنچایا تھا لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی دارہ نے اسے دکہ دے کر صرف دور گرائیا تھا جسے اسے معمولی سی چوٹ لگی تھی وہ اسی وجہ سے چیخ رہی تھی میں نے اسے بازو سے پکٹ کر اٹھا دیا اسی دوران میں پاتھی اور توران بھی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے توران دارہ کے پیچھے جانا چاہتا تھا مگر میں نے اسے روک دیا کوئی فائدہ نہیں میں نے کہا ان تاریک گلیوں میں وہ بہت دور جا چکا ہوگا اب وہ ہاتھ نہیں آئے گا بیکار ہے پیچھے جانا توران اور پاتھی سمونے کو بنگلے کے گارڈ روم میں لے آئے اور ایک کرسی پر بٹھا دیا خوفناک تری لمحات اگرچہ جا چکے تھے اب وہ ہر لحاظ سے محفوظ تھی اسے کوئی خطرہ نہیں تھا مگر ان خوفناک لمحات کے تصور سے وہ تھر تھر کام پر رہی تھی نیچے انہیں والی بھاگ دوڑوں سمونے کی چیخوں کی وجہ سے بلڈنگ کے بعد فلیٹوں کی کھڑکیاں روشن ہو گئی تھی بعض نیچے لی منزلوں کی کھڑکیاں کھل گئی تھی اور کچھ لوگ آگے کو جوکے نیچے دیکھ رہے تھے ایک اور انہیں گارڈ کا نام لے کر چیختے ہوئے پوچھا بھی تھا کہ کیا معاملہ ہے یہ گھڑ بڑ کیسی ہے وردی میں ملبوس پاتھی کو وہ گارڈ ہی سمجھ رہی تھی لیکن پاتھی نے کوئی جواب نہیں دیا تم لوگ یہیں رکو میں اوپر جا رہا ہوں میں نے پاتھی اور توران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور دورتا ہوا لابی میں پہنچ گیا وہ لیفٹ نیچے ہی تھی میں نے اندر داخل ہو کر بٹن دبا دیا لیفٹ تیزی سے اوپر چڑھنے لگی لیفٹ روکی تو دروازہ کھلتا ہی میں نے باہر چھلانگ لگا دی اور دورتا ہوا برامدے میں پہنچ گیا میرے بعد ماسٹر اوچن یا رنگٹ نے برامدے والا دروازہ باہر سے کھول دیا تھا اندر کا منظر خاصا دلچسپ تھا چیفانگ اور تانمن کالین پر پڑے ہوئے تھے ان دونوں کی ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے ہاتھ بانے سے پہلے ماسٹر اوچن نے انہیں کپڑے پہننے کا موقع دے ریا تھا تین جوان اور خوبصورت لڑکیاں اس وقت تک کپڑے پہن چکی تھی ایک سوفے پر مادام اوتو کو اور دوسرے پر وہ تینوں لڑکیاں ایک دوسرے سے لپٹی بیٹھی تھی ان میں سے ایک تو بائیں بائیں رو رہی تھی کیا رہا بس روچن نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا بھاگ گیا میں نے مختصر جواب دیا اور وہ لڑکی وہ محفوظ ہے نیچے گارڈ روم میں میں نے جواب دیا اور چیفانگ کی طرف دیکھنے لگا بہت زعم تھا تمہیں دارہ کی دوستی پر دیکھ لیا اس دوستی کا انجام بھاگ گیا تمہیں چھوڑ کر تم اس کے لیے بوجھ بن گئے تھے اور وہ تم سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس وقت تو اسے ایک بہانہ مل گیا تھا نہیں تم جھوٹ پکتی ہو دارہ ایسا نہیں کر سکتا چیفانگ چیخا ایسا تو ہو چکا ہے میں نے پوچھا اور ایسا کیوں ہوا یہ تم اسی سے پوچھ لینا اگلے جنم میں چیفانگ خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا میں تانبن کی طرف متوجہ ہو گیا بیچ چیانگ سائن کے اس فارم آؤس میں اس کے ہاتھوں بچ نکلا اور کبھی وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور آج کا منظر کچھ ایسا تھا کہ وہ مکمل طور پر میرے کابو میں تھا میں نے اسے خوصل خانے میں بند کر دیا تھا اور اگر میں دارہ کے پیچھے نہ بھاگتا تو چیفانگ کی ٹانگیں چیر ڈالتا دارہ کے فرار کے بعد جب میں فلیٹ میں واپس آیا تو چیفانگ بند ہوا تھا اسی سالت میں دیکھ کر نہ جانے مجھے کیوں جوش نہیں آیا خون میں عبال کیوں پیدا نہیں ہوا میں نے اسے خونخوار بیڑیے کی تنا چیر پھاڑ کر کیوں نہیں رکھ دیا تھا اس کی وجہ شائع یہ تھی کہ میں خونخوار بیڑیا نہیں تھا میری رگوں میں شریف نفس والدین کا خون دوڑ رہا تھا میں فیطرتا رحم دل اور شریف انسان ہی تھا مگر مجھے جنگ جو بنا دیا گیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے میں دوسروں کی جان لیتا رہا اور اب شاید میں نے چیفانگ کو اس لیے نہیں مارا تھا کہ وہ میرے سامنے بے بسی کی حالت میں بندہ پڑا تھا اگر اس کے ہاتھ پیر کھلے ہوتے اور وہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی اور وہ میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں باش سکتا تھا تمہیں افسوس تو ہو رہا ہوگا کہ چیفانگ کو پولیس کے حوالے کیوں کر دیا گیا جانگی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اس نے شاید میرے خیالات پڑھ لیے تھے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو میں نے گھرہ سانس لیتے ہوئے جواب دیا تمہارا مقصد تو اسے کیفرے گردار تک پہنچانا تھا جانگی بولی ضروری نہیں کہ کسی سے انتقام لینے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں ہی سے قتل کیا جائے وہ قاتل ہے کئی بے گناہ لوگ اس کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں اب وہ قانون کی تیویل میں ہے اور قانون اس کے ساتھ کوئی ریائت نہیں کرے گا اسے اس کے جرائم کے مطابق سزا ضرور ملے گی ہاں یہی ایک اتمنان ہے کہ قانون اسے معاف نہیں کرے گا میں نے کہا اب دارہ باقی رہ گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی زیادہ دنوں تا قاتل نہیں رہ سکے گا اسے میں قانون کے حوالے نہیں کروں گا یہ سارا انگامہ اسی نے شروع کیا تھا بیرے ماں باپ کا اصل قاتل تو وہی ہے میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گا ہم بھی اسی کی وجہ سے یہ عذاب بھگت رہے ہیں تھائی نے ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا وہ یہاں نہ آتا تو یہ سارے انگامیں شروع ہی نہ ہوتے اور ہمیں اس بری طرح برباد نہ ہونا پڑتا میں نے تھائی کی طرف دیکھا اس کی زبان پر پہلی مرتبہ اس قسم کی کوئی بات آئی تھی اسے پہلی مرتبہ اپنی بربادی کا احساس ہوا تھا اور شاید اب اسے کچھ بجتاوہ بھی ہو رہا تھا ٹھیک ہے تھی اتھائی میں نے موزے بے اختیار گیا رہا ساس نکل گیا مجھے وہ رات اچھی طرح یاد ہے جب میں اسی چیف آنگ سے اپنی جان بچانے کے لیے تمہاری کار میں چھپ گیا تھا اور تمہاری بربادی اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب تم نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اگر تم مجھے اسی وقت دھدکار دیتی تو آئی تمہیں یہ دن فیدان تھائی کے لکھ سے عجیب سی آواز نکلی میں تمہاری زبان سے ایسی کوئی بات نہیں سننا چاہتی جس سے مجھے دکھ پہنچے لیکن تمہارا شکوہ میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھائی نے ایک بر پھر میری بات کار دی میں تو سورتیال کا تجزیہ کر رہی تھی کہیں گھر ہو جا رہے ہیں میں اور جانکی بھی اسی لپیٹ میں آ گئی تھی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہم نہ ہوتے تو ہماری جگہ کوئی اور ہوتا ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم نے ایک سچائی کا ساتھ دیا اور ہمارے قدم نہیں ڈگمک آئے یہی تمہاری بڑائی ہے کہ سب کچھ چھین جانے کے باوجود تم دونوں اب تک ثابت قدم رہی ہو میں نے کہا بس اب اس بات کو ختم کرو تھائی نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا آئندہ تمہاری زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکلنی چاہیے جس سے مجھے اور جانکی کو کوئی دکھ پہنچے اچھا اب سو جاؤ مجھے تو نید آ رہی ہے جانکی نے بتی بھجا دی وہ دونوں بستر پر لیٹ گئی میں بھی اپنے کمر میں جانک بجائے کوچ پر ہی لیٹ گیا لیکن مجھے بہت دیر تک نید نہیں آ سکی میں ان دونوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کتنی عظیم ہے یہ دونوں ہستیاں سب کچھ برباد ہو جانے کی بات بھی انہیں کوئی شکوا نہیں تھا ان کی زبان پر کوئی شکاید نہیں تھی میرا ذہن برسو پیچھے چلا گیا ایک ایک بات مجھے یاد آنے لگی ایک ایک واقعہ فلم کی طرح میری آنکوں کے سامنے گھومتا چلا گیا اس کے ساتھ ہی مجھے شدت سے اپنے گھر کی یاد ست آنے لگی وہ گھر جہاں میرا بچپن گزرا تھا جس کے دروازے کے سامنے میرے ماں باپ کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور قاتلوں کی خوف سے مجھے بھی وہ گھر چھوڑنا پڑا تھا کئی سال بیچ چکے تھے لیکن میں اس گھر کو ایک لمحے کو بھی نہیں بولا تھا مجھے سب کچھ یاد تھا کس کمرے میں کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی تھی آنگن میں کہاں کون سا پودہ لگا ہوا تھا کن کن پودوں کے گملے کہاں کہاں رکھے ہوئے تھے یہ سب کوئی سوچ تک بھی میرا سانس بھی تیز ہونے لگا میں اپنے گھر کب جاؤں گا میری آنکھیں بند ہونے لگی اور پھر میں گھر کے سپنے دیکھتا ہوا سو گیا صبح دس بجے سے پہلے میری آنکھ نہیں کھل سکی تھائی اور جانکی مجھ سے پہلے ہی جاگ چکی تھی وہ دونوں کمرے میں بھی نہیں تھی میں اٹھ کر بات روم میں گس گیا تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں کمرے سے باہر نکلا تو جانکی اوپر آ رہی تھی مجھے دیکھ کر وہ زینے پر ہی رک گئی ناشتہ تیار ہو چکا ہے میں تمہیں کو بلانے آ رہی تھی جانکی نے کہا تھائی حال میں سو فی پر بیٹھ ہوئی تھی ہمیں دیکھ کر وہ بھی اٹھ گئی اور ہم تینوں ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے چندہ روبن کہاں ہے میں نے خادمہ سے پوچھا صبح بولیس آئی تھی خادمہ نے جواب دیا تیہ خانے میں بند دونوں قیدیوں کو ان کے حوالے کر دیا گیا ہے چندہ روبن ان کے ساتھ گئے ہیں ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی باج اٹھی خادمہ نے کال رسیب کی اور پھر مجھے اشارہ کیا میں نے اٹھ کر رسیبر لے لیا مصر روچن کی کال تھی گزشتہ رات چیف آنگی گرفتاری کے بعد پولیس نے آپریشن کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے مصر روچن نے چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد کہا کئی بڑے مگرمچوں کو پکڑ کر سلاکھوں کے پیچھے بند کر دیا گیا ہے لا تعداد چھوٹی مچھلیاں بھی پکڑی گئی ہیں جرائیں پیشہ لوگ پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر باغے پھر رہے ہیں معمولی چور اچکے اور جیب تراج قسم کے لوگ بھی اس جال میں پھنس رہے ہیں رتنا کسنی سپریشن کی نگرانی کر رہا ہے جب تک اس شہر سے جرائیں پیشہ لوگوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا اور دارہ کا کیا ہوا میں نے پوچھا اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا لیکن اب اسے بھی پناہ نہیں ملے گی ایک آدھ دن میں وہ بھی گریفت میں آ جائے گا بس روچن نے جواب دیا اور پھر بولا تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اب تم لوگ آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو کوئی خطرہ نہیں ہے مہاراج نے کہا ہے کہ تم لوگ اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتے ہو آدھے گھنٹے میں ایک گاڑی تمہارے پاس پہنچائے گی اور اسی خوشی میں تم لوگ آج رات کا کھانا بیرے ساتھ کھاؤ گے کہاں؟ میں نے پوچھا اندرہ ریجنٹ ہوتل کے سالہ تھائی ریسٹورنٹ میں ٹھیک آٹھ بجے بس روچن نے جواب دیا میں نے ٹیبل ریزرو کروا لیا ساڑھے آٹھ بجے تھائی کلاسک ڈانس پروگرام شروع ہو جاتا ہے تم لوگ انجوائے کر رہ گئے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں میرا مطلب ہے جانگی والے بنگلے میں میں نے کہا ہوتل سے پافزی پر تم لوگوں کو وہیں چھوڑ دیا جائے گا میں دو دن لڑکوں کو سکھ در کے ساتھ وہاں بیئی دیتا ہوں وہ صفائی وغیرہ کر دیں گے مصر روچن نے جواب دی اور پھر چند اور رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد میں نے فون بند کر دیا میں نے تھائی اور جانگیوں کو مصر روچن سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں آگاہ کیا تو وہ دونوں کھل اٹھی وہ دونوں یہیں کی رہنے والی تھی یہیں پیدا ہوئی تھی ان کی پوری زندگی یہاں گزری تھی لیکن چند سال پہلے مجھ سے ملاقات ہونے کے بعد شہر کے درو دیوار ان کے لیے اجنبی بن گئے تھے لوگ اجنبی بن گئے تھے ان کے اپنے ہی ان کے دشمن ہو گئے تھے ان کے آج یانوں کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا تھا وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپتی پھر رہی تھی اور آج چند سال بعد انہیں یہ نوید ملی تھی کہ یہ شہر انہی کا ہے اور وہ آج آزادی سے اس شہر کے گلی کوچوں میں گھوم پھر سکتی ہیں آزاد فضا میں سانس لے سکتی ہیں ابھی تم نے بتایا کہ جرائم پیشا لوگوں کے خلاف آپریشن کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے جانگی نے بیری طرف دیکھتے ہوئے کہ کہ ایسی صورت میں کھلے عام پھرنا ہمارے لیے خطر راک نہیں ہوگا بس روچن نے کہا ہے کہ بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑا دیا گیا ہے میں نے جواب دیا گزشتہ رات کو چیف آنگ کی گرفتاری کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جو صبحوں تک جاری رہا بڑے بڑے سب لوگ سلاکھوں کے پیچھے پہنچ چکے ہیں اب صرف چھوٹی مچھلیاں رہ گئی ہیں جنہیں پکڑنے کے لیے وہ ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں لگا تھا اور ہم سوچ رہے تھے کہ وہ کہاں جا سکتا ہے بہرحال اب اس کی طاقت ٹوٹ چکی تھی وہ زیادہ دنوں تک چھپا نہیں رہ سکے گا اور پھر یہ بات بھی تھی کہ اس مرتبہ پولیس نے پوری سنجیدی سے کاروائی شروع کی تھی رتنا گسری سپریشن کی نگرانی کر رہا تھا اور اس میں کسی پولیس اپیسر کی طرف سے گھتائی کی توقع نہیں تھی ہم ابھی باتیں ہی کر رہے تھے ایک باہر کار کے حرن کی آوال سنائی دی خادم اس وقت لان میں گیٹ کے قریب ہی تھی اس نے پہلے زیلی دروازہ کھولا اور پھر پورا گیٹ کھول دیا سفید رنگ کی ایک شاندار کار اندر آ کر پورچ میں رک گئی میں اٹھ کر برامدے میں آ گیا کار کی ڈرائونگ سیٹ سے جو آدمی نیچے اترا وہ کاسورو تھا تھائی اور جان کی بھی باہر آ جکی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرہ رہی تھی کاسورو نے جیب سے ایک پھولا وہ لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا میں نے لفافہ کھولا تو میری آنکھیں چمک کوٹی اس میں بڑی مالیت کے تھائی کرنسی نوٹ بڑھے ہوئے تھے کار اور یہ کرنسی نوٹ ہمارے لیے رتنا کوسن نے بھیجے تھے ہمارے پاس واقعی رکم وغیرہ نہیں تھی وہ رتنا کوسن نے کار کے ساتھ رکم بھی بھیج دی تھی چاندی نٹ بعد ہم اسی شاندار کار میں چاندار اوبن کے بنگلے سے نکل رہے تھے کار ائر کنڈیشن تھی اور بلڈ پروف بھی تھی رتنا کوسن کو شاہی یہ احساس تھا کہ ہم ابھی پوری طرح خطرے سے باہر نہیں ہوئے تھے سب سے پہلے ہم سوکنورٹ روڈ پر گئے جہاں سو ایک گیارہ پر دیو رائل فیشن شاپ تھی یہ بینکہ کی سب سے بڑی فیشن ٹیلرنگ شاپ تھی یہاں ریڈی میٹ ملبوسات بھی تھے اس سٹور کا مالک ایک سکھ تھا دکان پر اگرچہ کئی سیلز مین موجود تھے لیکن اتفاق سے ہمارا سامنا مالک سکھ ہی سے ہوا تھا تقریباً ڈیڑھ گھنٹے ہم سٹور میں رہے ہم تینوں نے اپنے لیے دو دو سوٹ پسند کیا تھے سوکنورٹ روڈ سے نکل کر ہم کرونگ تھان بوری روڈ پر آ گئے جہاں ایک زیلی گلی میں نہر کے قریب تھائی کا بنگلہ ہوا کرتا تھا وہاں ملبوسات بھی موجود تھا صرف مٹی کا ڈیر تھا تھائی کی آنگوں میں آنسرو آ گئے جانکی نے اس کے گھندے پر ہاتھ رکھ دیا دوسری طرف سے میں نے تھائی کا ہاتھ پکڑ دیا ہم کچھ در وہاں کھڑے رہے اور پھر کار میں بیٹھ گئے اب کہاں چلنا ہے لیٹل ماسٹر کاسپورو نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا کہیں بھی میرے بجائے جانکی نے کہا پورا شہر گھما دو کہیں بھی ڈرائیو پر لے چلو کاسپورو بھی مسکرہ دیا کار ٹاکسن بریز سے ہوتی ہوئی سیتھرون روڈ پر آ گئی اور ایکسپریس وے عبور کرتی ہوئی راما فور روڈ پر نکل آئی اور پھر مجھے یاد نہیں کہ کار کن کن سڑکوں پر ہوتی ہوئی شہر سے باہر جانے والے ہائیوے پر دھوڑنے لگی بیبیسنجر سیٹ پر بیٹھا گیا تھا میری نظریں اچانک اکمی منظر پیش کرنے والے آئینے کی طرف اٹھ گئی پی جانے والی ایک سرخ کار کو دے کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا موسیقی موسیقی